اسلام علیکم دوستو ورکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دبائی ورلد تو دوستو بہت سارے بھائیوں کا مجھے کمنٹ آ رہا تھا انسٹاگرام پر کہ ان کا ویزٹ ویزا نہیں نکل کر آ رہا ہے کیا پرابلم ہو سکتی ان کا ورک ویزا کہہ لیجے یا ریسیڈنٹ ویزا کہہ لیجے یا ٹوریس ویزا کہہ لیجے کسی طریقے کا ہر سن الگ الگ پرابلم بتا رہا ہے کہ ان کا ویزٹ ویزا ایک مینا ہو گیا دو مینا ہو گیا یا ورک ویزا ہو گیا ابھی تک کہ کمپنی ان کا نہیں لگا رہی کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا پروسیسنٹ ٹائم لگتا ہے ورک ویزا میں ویزٹ ویزا بھی نہیں نکل رہا ہے جن لوگ ان کو ٹہل آ رہے ہیں تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے کیا ایشو ہو سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیل میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن پوری نالیج ملے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک ریکویشٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر بیل ایسا ہم دبائیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویزٹ ویزا لوگوں کا کیوں نہیں آ رہا ہے تو دیکھئے اگر آپ ویڈیو کے اندر پہلے سے تھے یا آپ ویڈیو میں ویزٹ ویزا یا ٹوریز ویزا لے کر یہاں پر آئے تھے کسی ورک ویزا پر کام کر رہے تھے یا ریسیڈنٹ ویزا پر کام کر رہے تھے اور کینسل ہو کے اپنے ملک انڈیا پاکستان بانگلہ دیش میں اس ٹیم پر ہیں دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی پرابلم دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کمپنی کا کسی بھی طریقے کا بینٹ تو نہیں ہے یا اگر آپ ویزٹ ویزا ٹوریز ویزا پر یہاں پر آئے ہوئے تھے آپ کے اوپر کسی طریقے کا کوئی فائن تو نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کا پرابلم ہو رہی ہے ویزٹ ویزا نکالنے میں یا آپ اپنے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی چیک کر سکتے ہیں اپنے ڈاکمنٹ کی ساری ویلیڈیٹی کو چیک کر سکتے ہیں آپ کے ڈاکمنٹ میں کسی طریقے کی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویزٹ ویزا نہیں اپلائی ہو رہا ہے تو یہ بھی برابلم ہو سکتی جس کی وجہ سے آپ کا ویزٹ ویزا ٹوریز ویزا نہیں اپلائی ہوتا ہے تو آپ کے جو بھی ایشو ہیں وہ آپ پہلے چیک کریں اس کے بعد آپ اپلائی کریں اب بات کرتے ہیں ایجنٹ لوگ بہت سے ایجنٹ بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا ویزا پروسسنگ پر نہیں ڈالتے ہیں اور آپ کو ٹہلاتے رہتے ہیں کہ آپ کا ویزا پروسسنگ پر ہے ایسی پرابلم چل رہی ہے فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے یہ ڈیلے ہو رہا ہے ٹکٹ کی ابھی مہنگا ہے تو اس طریقے سے بہت سارے باہنیں ہوتے ہیں جن لوگ کو جس طریقے سے وہ لوگ آپ لوگ کو ٹہلاتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کا ویزیڈ ویزا وہ لوگ ٹہلاتے ہیں کہ آپ کا ویزا نہیں نکل کے آ رہا ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے تو اگر آپ لوگ ویزیڈ ویزا جب بھی کسی بھی ایجنٹ سے نکلواتے ہیں اب میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ جب بھی آپ لوگ اپنا ویزیڈ ویزا کے لیے اپلائی کرے تو آپ لوگ ایسے انسان سے اپنا ویزیڈ ویزا کے لیے اپلائی کرے جو آپ کا ملنے والا ہے جو اس سے آپ کی اچھی جان پہچان ہو جس سے آپ کی ایکویشن اچھی ہے آپ کے پہچان کو ایسے انسان سے آپ کو اپنا ویزیڈ ویزا اپلائی کروائی ہے تلاکہ وہ آپ کو صحیح آتا صحیح گائیڈ لائن دے تو اب یہ بات ہو گئی ویزیڈ ویزا کی اب بات کرتے ہیں ورک ویزا ورک ویزا جیسے کہ میں نے ورک ویزا پر ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ ورک ویزا کیسے ملتا ہے اور کتنا پروسیسنگ ٹائم لگتا ہے ویزا کون دیتا ہے تو ورک ویزا بھی اگر آپ کا نہیں نکلنا ہے تو اس کی بھی ریسپانسبلیٹی آپ کی کمپنی کی ہے آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ورک ویزا کی جو بھی ریسپانسبلیٹی ہوتی ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہے یہ کمپنی کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ آپ تا ویزا کتنے دن میں کتنے مہینے میں apply کرنے کے لیے ministry of labor میں apply کرتی ہے یہ آپ کی کمپنی کے اوپر depend کرتا ہے آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے جو بھی کرے گی آپ کی کمپنی بھی کرے گی بہت ساری کمپنی کیا کرتی ہے آپ کا پورا 3 مند کا جو ویزیٹ ویزا ہوتا ہے وہ پورا ٹائم نکال دیتی ہے لاشٹ جو 10 دن آپ کے grace period کے بچتے ہیں اس grace period میں آپ کا ویزا apply کرواتی ہے جسے کی وہ 3 مند میں آپ سے کام بھی کروا لیتی ہے اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے تو اگر grace period جانے کے بعد بھی اگر آپ کی کمپنی ویزیٹ ویزا کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کی کمپنی آپ کا ویزا نہیں دیتی ہے ورک ویزا نہیں دیتی ہے تو آپ اس سے اچھا آپ اپنے home country چلے جائے یا تو آپ کسی دوسری جگہ میں اپنی job کو سرچ کریں ایک کمپنی کے پیچھے بھاگنا آپ ہی کا loss ہوگا جو بھی fine آئے گا آپ کو دینا پہوگا جو بھی claim آئے گا وہ آپ کو دینا پڑے گا نہ کی آپ کی کمپنی کو یہ باتیں میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں جب میں نے بتایا تھا ورک ویزا کیسے ملے گا پوری ڈیٹیل میں میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں پھر سے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں تو آپ اپنا time waste نہ کریں کسی دوسری کمپنی میں سرچ کریں جہاں پر آپ کو اچھے opportunity ملے جہاں پر آپ کے نقصان بھی نہ ہو اور آپ کا فائدہ ہو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی کوشن ہو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا reply آپ لوگ کو ضرور دوں گا ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ